اسلام علیکم ہیلو فینڈز میں ہوں جہاں آرہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے جرور ہوں گے آج میں آپ سبی کے ساتھ بہت مزیدار گازر کی کھیر کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اسے ہم بنانے والے ہیں بینا کنڈینسٹ ملک اور بینا کھوئے کے بہت لا جواب کھیر بند کر تیار ہوتا ہے اور بہت مزیدار کا ہوتا ہے تو فینڈز اگر آج کی گازر کی کھیر کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے آپ لوگوں کے لئے ہلفل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے بھی جائیے گا تو چلیے اس مزیدار کی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں گازر کی کھیر بنانے کے لئے سب سے پہلے سٹوپ کے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر میں نے کڑھائی رکھ لی ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں دو چمس دیسی گھی دیسی گھی کا ضرور استعمال کیجئے گا اس سے کیا نا کھیر کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے گھی کو ہم اچھی طرح سے پہلے پگھلا لیں گے اور کھیر بنانے کے لئے میں نے ہاں پر چھوٹے دانے والے باسمتی رہیس کا استعمال کیا ہے پندرہ منٹ کے لئے میں نے اسے پانی میں بھگو کر رکھا ہوا تھا اب میں نے اسے چھان لیا ہے سو گرام میں نے لیا ہے چاول گھی کے گرم ہوتے ہی میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں چار چھوٹی لائچی جس کا میں نے مو کھول لیا ہے اب میں ہاں پر ڈال دوں گی چاول چاول کو پہلے اچھی طرح سے پانی سے چھان لیں اس کے بعد یہاں پر ڈال دیں چاول کو ہم چھوٹی لائچی کے ساتھ گھی میں اچھی طرح سے بن لیں گے دو منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پر اسی درمیان میں ہاں پر کچھ ڈرائنٹس ڈال دیتی ہوں جیسے کہ کاجو، بادام، کسمیس اور پستا جنہیں میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اسے بھی ہم چاول کے ساتھ بھن لیں گے یہاں پر چاول کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے چینج ہو چکا ہے اور بہت اچھی خوزبو بھی آنے لگی ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں گازر گازر کو پہلے آپ کچھ شلکہ اس کا نکال دینا ہے اس کے بعد پانی سے صاف کر کے اس طرح سے گریٹ کر لینا ہے پانچ سو گرام میں نے ہاں پر گازر کو گریٹ کر کے ڈال دیا ہے گازر کو بھی ہم بھن لیں گے میڈیم لو فلیم پر اس طرح سے دو میٹ کے لیے ایسے میں کہنا گازر کا بھی جو ہے خوزبو بہتی اچھا آتا ہے ٹیسٹ بھی بہتی اچھا ہے گا اگر ہم اس طرح سے گھی میں پہلے بھن لیں گے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں دودھ دودھ میں نے ہاں پر لیا ہے دو لیٹر اور بلکل فل فیٹ گاڑا دودھ میں نے لیا ہے پتلا دودھ کا استعمال نہ ہی کیجئے گا یہاں پر آپ کو گاڑا بلکل فل فیٹ ملک لینا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے پکانا ہے سٹوپ کے لو فلیم پر ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا چاول بھی اچھی طرح سے گل جائے یہاں پر دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے گاڑا اور چاول دودھ میں پکتے ہوئے اور گاڑا اور چاول بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے اب میں یہاں پر کیا کروں گی اس طرح سے پہلے میش کر لوں گی جو بھی چاول ہوں گے وہ اچھی طرح سے توٹ جائیں گے تو اب ہمیں یہاں پر ڈال دینا ہے چینی چینی میں یہاں پر 200 گرام استعمال کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیجئے گا آپ کو کتنا میٹھا کھانا پسند ہے اسے حساب سے آپ یہاں پر چینی آٹ کیجئے گا کیونکہ گاڑا بھی میٹھا ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ یہاں پر چینی آٹ کیجئے تو یہاں پر چینی کو میں نے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ملایا اس کے بعد سٹوپ کے لو فلم پر 10 سے 15 ملٹ کے لیے میں نے اسی طرح سے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب دیکھئے چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈیزول ہو چکا ہے گلنے کے بعد ہے تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اچھی طرح سے اور ایک بار اس طرح سے چمچ گھوماتے ہوئے اسے میس کر لیجئے تو یہاں پر دیکھئے ہمارا گاڑا سا گاجر کا کھیر جو ہے بلکل بن کے تیار ہے بہت مزیدار کا بنا ہے اب ہمیں یہاں پر سٹوپ کو آف کر لینا ہے کیونکہ جتنا یہ تھنڈا ہوتے جائے گا اتنا یہ گاڑا بنتے جائے گا تو اس کا فائنل لک جو ہے میں 10 منٹ کے بعد آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو لیجئے فرنس اب جو ہے ماشاءاللہ سے ہمارا گازر کا کھیر بلکل بن کے تیار ہے بہت لا جواب بنا ہے آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا کریمی اور کتنا مزیدار کا بن کے تیار ہوا ہے تو اس ریسپی کو ایک بار ضرور آپ آزما کر دیکھیں سچ مانی آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والا ہے انشاءاللہ اسے آپ روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد آپ اسے فریز میں دو گھنٹے کے لیے رکھ لیں اس کے بعد اگر آپ کھائیں گے اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار کا آتا ہے تو فرنس اگر آج کی گازر کی کھیر کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لیے ہلفل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیے ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولیے گا اس سے میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کے فون پر سب سے پہلے پہنچے گی آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلیے ملتے ہیں ایک میرے سپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ